السلام علیکم and welcome back to in Arabic I am here with another interesting topic of Arabic grammar and that is prepositions in Arabic it is called حرف الجار you know it is called حرف الجار اور حرف الجار یعنی کہ prepositions in Arabic prepositions کا ہم آج استعمال دیکھیں گے ان کو اپنے جملوں میں استعمال کریں گے وہ جملیں عربی میں ہوں گے انگلیش میں ہوں گے اور ساتھ ان کا اردو ترجمہ بھی ہوگا اور ہم نے ان جو حروف ہیں حرف جار یعنی کہ ہم نے ان سب کو علیدہ علیدہ بھی لکھا ہوئے تاکہ اس کا مطلب کے ایک لفظ لکھا ہوئے ساتھ اس کی انگلیش پرونانسیشن لکھے ہوئی ہے Arabic پرونانسیشن لکھے ہوئی ہے اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہم نے لکھا ہوئے اس لیسن کا پیڈی ایف یعنی کہ نوٹس داؤنلوڈ کرنے ہو تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں گیون ہے آپ وہاں جا کر اس لیسن کو نوٹس کی فارم میں اپنے موبائل یا لیپ ٹاپ میں سیو کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو جب بھی دوبارہ ضرورت پڑے تو آپ کو بار بار ویڈیو اوپن نہ کرنے پڑے اور آپ اس کو موبائل سے ہی ایکسس کر سکے ہمارا واتس اپ گروپ جوائن کرنا ہو جہاں ہم اس کی پریکٹس کرواتے ہیں لیسنز کی تو اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں آپ وہاں سے ہمارا واتس اپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں جس میں آپ ہمارا ساتھ پریکٹس بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں جو ہمارا جو کورس چار رہا ہے آربی گرامر کا اور آربی لینگویج کا جو بولنے کا کورس ہے آپ ان میں جو اسباق ہیں جو تمرین ہیں جو ایکسرسائز ہیں ان کے آنسرز بھی ہمیں ہمارے گروپ میں سینڈ کر سکتے ہیں چلتے ہیں لیسنز کی جانب جس میں ہم نے پڑھنا ہے آج حروف الجار یعنی کہ پرپوزیشنز پہرے دیکھتے ہیں اس کو آربی میں یہ صرف ایک لائن ہے جو کہ اس کی تاریف بنتی ہے اب اس کی جو وضاحت ہے وہ میں کروں گا آربی اور سوری انگلیش اور اردو میں تاکہ آپ کوئی چیز کلیر ہو جائے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں انگلیش میں اپ ریپوزیشنز ای ورڈ اور گروپ آف ورڈ یوز بیفور ان ناؤن اینڈ پرناؤن تو شوہ دا ڈائریکشن ٹائم پلیس لکیشن اور تو انٹرویوز این آبجیکٹ سم ایک ایک لفظ یا الفاظ کا مجموعہ ہے جس کو ہم اسم سے پہلے استعمال کرتے ہیں یا پھر زمیر سے پہلے استعمال کرتے ہیں To show the direction, time, place and location Or to introduce an object کسی بھی object کا ہم direction اس کا وقت اس کی جگہ اس کی location یا پھر اس کو متعارف کروانے کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں اس کو اردو میں وہ حروف جو اسم کا تعلق فیل سے جوڑیں وہ حروف جو اسم کا تعلق فیل سے جوڑیں جو یہ لائن لکھی ہوئی ہے یہ اس لائن کا ترجمہ ہے حرفن یا جرر الفعلہ الامہ یلی ہی وہ حروف جو اسم کا تعلق فیل سے جوڑیں وہ کہلاتے ہیں حرف جار حروف جار یا حرف جار اب اس کی ایک اور تعریف بنتی ہے جرد دینے والے حروف کو حروف جار گیتے ہیں اب جرد دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے جرد دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ حروف کسرہ یعنی کے زیر دینے والے ہیں اب جو یہ لائن لکھی ہوئی ہے یہ کسرہ یعنی کے زیر دینے والے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اس میں بیتن فی بیتی البیتو فیل بیتی ٹھیک ہے اب اس میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ میں ہم نے اس کو کس طرح سے کور کیا ہم نے جو یہ لائن لکھی ہے کہ جر دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حروف کسرا یعنی کہ زیر دینے والے ہیں یہ جو پرپوزیشن ہے حرف جار ہے یہ جب بھی کسی ناؤن سے پہلے استعمال ہوگا اس ناؤن کے آخری حرف کے اوپر بشک فتحہ ہو یا دمہ ہو زبر ہو یا پیش ہو اس کو یہ ہمیشہ زیر میں کنورڈ کر دے گا ٹھیک ہے میں اس کو رپیٹ کرتا ہوں جب بھی پرپوزیشن یا حرف جار کسی اسم سے پہلے آئے گا یہ ہمیشہ اسم سے پہلے ہی آتا ہے تو جب بھی ہم اسم سے پہلے حرف جار کو دیکھیں گے کہ حرف جار اسم سے پہلے لگا ہوا ہے تو اس اسم کا جو آخری حرف ہوگا اس آخری حرف کے اوپر جو زبر ہوگی یا پیش ہوگی یعنی جس کو فتحہ اور دمہ بھی کہتے ہیں تو اس فتحہ اور دمہ یا زبر یا پیش کو وہ کنورڈ کر دے گا زیر میں اگر تو وہ سنگل فتحہ یا سنگل دمہ ہے تو اس کو سنگل کسرہ میں کنورڈ کر دے گا اگر وہ ڈبل دمہ یا ڈبل فتحہ ہے تو اس کو ڈبل کسرہ میں تبدیل کر دے گا یعنی کہ تنوین پیش والی تنوین ہوگی یا زبر والی تنوین ہوگی تو اس کو وہ زیر والی تنوین میں کنورڈ کر دیں گے جیسے کہ ہم نے اس میں دیکھا بیتن ٹھیک ہے اب تا کے اوپر تنوین ہے پیش والی اس کو یہ کنورڈ کر دے گا فی بیتن ٹھیک ہے بیتن فی بیتن ٹھیک ہے اور البیتو اس میں تا کے اوپر صرف پیش ہے اس کو یہ کنورڈ کر دے گا فیل بیتی سنگل کسرہ میں اس کو چینج کر دیا تو یہ تھا اس کا کونسپ کہ پریپوزیشن جب بھی حرف جار کسی اسم سے پہلے آئے گا تو وہ اس اسم کے آخری حرف کے اوپر جو لگی ہوگی فتحہ ہوگی یا دمہ ہوگی اس کو وہ کسرہ میں چینج کر دے گا اب دیکھتے ہیں تمام حروف جار یہ کچھ الفاظ کے لسٹ ہیں اب اس کو ہم نے آگے بھی دیکھنا ہے تو پہلا کہہ بیفور قبلن پہلے بیہائنڈ خلفن پیچھے بیٹوین بینن درمیان برٹ لیکن لیکن فروم من سے ان فی میں ان فرنٹ آف امامن سامنے انسٹیڈ آف بدلن من کے علاوہ نیر قربن قریب یہ تھے کچھ الفاظ کی فیرس اب ہم نے اس سبق میں ان الفاظ کو استعمال کرنا ہے اپنے جملوں میں تاکہ ہماری اس کی بہت اچھی پریکٹس ہو جائے اب ایک لفظ ہے امامن اس کا مطلب ہے ان فرنٹ آف جس کو اردو میں کہتے ہیں سامنے اب ہم نے اس کو جملے میں استعمال کرنا ہے وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے تو پہلی پرپوزیشن ہوگی وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے خلفن بہائنڈ پیچھے اس کا استعمال جملے میں کس طرح ہے دوسری ہوگی دوسری ہوگی اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا ہم کہتے ہیں اردو میں اور ہوا و انا زمیلانی ہوا و انا زمیلانی ہی اینڈ آئے آر کلاس ویلو وہ اور میں ہم جماعت ہیں ہی اینڈ آئے آر کلاس ویلو ہوا و انا زمیلانی اب نیکسٹ ہے بین ان جس کو ہم کہتے ہیں بیٹھوین اور اس کا اردو دجمہ ہے درمیان اگزامپل اس کے سینٹنس میں کس طرح بنیں گے الکورتو بین القطبی الکورتو بین القطبی the ball is between the books گین کتابوں کے درمیان ہے the ball is between the books گین کتابوں کے درمیان ہے الکورتو بین القطبی ٹھیک ہے اب آگے ہے لیکن لام کے اوپر کھڑی زبر ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو انگلیش میں کہتے ہیں but اور اردو میں کہتے ہیں لیکن اور اس کا ترجمہ کیا بنے گا یعنی کہ جملہ کیا بنے گا ہوا فقیر لیکن امینن ہوا فقیر لیکن امینن he is poor but honest وہ غریب ہے لیکن اماندار ہے تو یہ لیکن بھی ہو گیا لیکن لیکن ہوا فقیر لیکن امینن he is poor but honest وہ غریب ہے لیکن اماندار ہے اب آگے ہے لام کے نیچے کسرا لگی ہے لی اور اس کو انگلیش میں کہتے ہیں for کے لیے انگلیش میں کہتے ہیں اس کو for اور اردو میں کہتے ہیں کے لیے اور اس کا ترجمہ کیا بنے گا هذا لکا this is for you یہ تمہارے لیے ہے لی for کے لیے هذا لکا this is for you یہ تمہارے لیے ہے آگے ہے من جس کو ہم کہتے ہیں from اور اردو میں سے اس کا جملہ کیا بنے گا this gift is from her یہ تحفہ اس کی طرف سے ہے ہر یہاں پر انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ کسی female کی طرف سے ہے feminine کی طرف سے ہے یہ تو جب feminine کی بات کر رہے ہیں یہاں پر ہم نے من ہا استعمال کی ہے اگر masculine ہوگا تو یہاں پر ہم من ہو کر دیں گے صرف هذا لیے تو من ہو this gift is from him ٹھیک ہے اب آگے ہے جی في ان اس کو ہم انگلیس میں کہتے ہیں ان اور اردو میں کہتے ہیں میں الكتبو فی الحقیباتی الكتبو فی الحقیباتی books are in the bag کتابیں بیگ میں ہیں کتب مطلب کتابیں اور حقیبات بولتے ہیں بیگ کو ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں بدلن من بدلن من instead of کے بجائے یا کی بجائے اس کا جملہ بنے گا وہ کیسے بنے گا رونے کی بجائے وہ ہنس رہا ہے بدلن من instead of کی بجائے رونے کی بجائے وہ ہنس رہا ہے اس کے بعد ہے قبلن اس کو ہم کہتے ہیں before پہلے وہ مجھ سے پہلے آیا قبلن مطلب before اردو میں پہلے جملہ کیا بنے گا ہوا قدیم قبلی وہ مجھ سے پہلے آیا اسی طرح بعدن مطلب after اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں بعد میں ہوا قدیم بعدی وہ میرے بعد آیا ہی کیم بیفور می تھا قبلن کے لئے اور ہی کیم آفٹر می ہے بعد ان کے لئے ٹھیک ہے اب آگے ہم جا رہے ہیں قربن اس کو ہم کہتے ہیں near قربن کا مطلب ہوتے ہیں near یعنی کہ قریب اس کا جملہ کیا بنے گا بیتی قریب من المسجد my house is near the most میرا گھر مسجد کے قریب ہیں بیتی قریب من المسجد my house is near the most میرا گھر مسجد کے قریب ہیں او اس کو ہم کہتے ہیں اور اور اردو میں کہتے ہیں یا ٹھیک ہے البسو اور یلبسو البسو اور یلبسو either i or he will stay یا میں رہوں گا یا وہ رہے گا ٹھیک ہے البسو اور یلبسو خارجن outside باہر اضہب اضہب الالخارجی go out go out باہر جاؤ اضہب الالخارجی go out باہر جاؤ خارجن outside باہر الہ to کی طرف in english it is to or کی طرف جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں جملہ کا بنے گا انا اضہب الالسوقی i am going to market میں بازار جا رہا ہوں انا اضہب الالسوقی انا اضہب میں جا رہا ہوں الالسوقی بازار کی طرف اس کے بعد ہے تحت جس کو ہم کہتے ہیں under اور اردو میں کہتے ہیں نیچے کتن تحت المکتبی cat is under the table بلی میز کے نیچے ہے کتن تحت المکتبی cat is under the table بلی میز کے نیچے ہے معا with معا with سات انا معا کا i am with you میں آپ کے ساتھ ہوں i am with you میں آپ کے ساتھ ہوں انا معا کا ٹھیک ہے معا اس کو انگلیس میں کہتے ہیں with اور اردو میں کہتے ہیں سات انا معا کا i am with you thank you so much for watching this video میں امید کرتا ہوں آپ کے یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اور آپ کے لئے آج کا یہ لیشن بھی ہلپفل ثابت ہوگا اور اگر آپ نے یہ ویڈیو کو پسند کیا ہے تو اس کو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور اس چینل کو ابھی سے ابھی سبسکرائب کر دیئے تاکہ آپ کا ربی کا سفر ہمارے ساتھ ہی جاری رہے انشاءاللہ آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ